موسیقی 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 برطانی یونیورسٹی ایک تحقیق کے مطابق ستائیس فوری سے گیرہ جنائی تک یعنی ایک سو پینتیس دن تک بتیس فیصل لوگ ڈاؤن رہا تو چار اگست یعنی اگر رہا جو کہ نہیں تو چار اگست دوزار بیس کو ایک کروڑ پینتیس لاکھ ستر ہزار افراد کرونا سے متاثر ہوں گے یعنی پاکستان کی حوالے سے ایک کروڑ پینتیس لاکھ ستر ہزار افراد یہ انہوں نے پرڈکٹ کیا ہے جب اموات اٹھتر ہزار پانچ سو پندرہ تک پہنچ جائیں گی یہ آپ کو دوبارہ شیئر کرلوں آپ کے ساتھ تحقیق کے مطابق اموات کے حوالے سے دس اگست دوزار بیس پاکستان میں بترین دن ہوگا جب اموات جو کہ ابھی آبیسلی اراؤنڈ سری تھاؤزنڈ ہیں سیمٹی ایٹھ تھاؤزنڈ فائی ون فائیو تک پہنچ جائیں گی اور اس کے بعد رہاں گیا ہے موت اموات میں کمی آنا شروع ہو جائے گی تحقیق کے مطابق اگر لاکڈاؤن نہ کیا گیا تو چھبیس جنوری دوہزار اکیس تک بائیس لاکھ بانوے ہزار سے زائد اموات ہوں گی اگر لاکڈاؤن پاکستان میں نہیں کیا گیا تو چھبیس جنوری دوہزار اکیس تک یہ فگر آپ سن لیں بائیس لاکھ انتیس ہزار سے زائد اموات ہوں گی کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہے یہ ہیومن کیجولٹیز کو لے کے اور اگر آج سے سو فیسر لاکڈاؤن کیا جائے تو پاکستان میں چھبیس جنوری تک مجبوری اموات دس زار دوستو زائد ہو سکتی ہیں جنوری دوزار اکیس اموات میں کمی آنا شروع ہوگی میسے پورا پروڈیکل پینل موجود ہے ران صلی اللہ قبر و زمان قیرہ ہماری اختر خان صاحب لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر عطا رحمان صاحب کے پاس جاؤں گا جو آبیسلی سائنٹسٹ بھی ہے لیکن وہ کرونا ٹاس فورس کے گورنمنٹ کی طرف سے کوہیٹ بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے پھر ہمیں ٹائم دیا یہ برطانوی تحقیق جو ہے جس کے اندر اگر اس کے ایک چیزا چیزا پوائنٹ میں مجھاؤں کہ لوگ ٹا ہم نہیں لگا رہے ہیں اب تو اگر ہم نہیں لگاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اگست تک جو ہے پاکستان کے اندر اموات اٹھتر ہزار پانچ سو پندرہ تک پہنچ جائیں گی آپ کے رزق کتنا ایکوئرٹ ایڈیلسیز ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو اموات ہیں یہ ٹوٹل اموات کا ذکر نہیں ہے اس میں بلکہ روزانہ کی اموات ہیں یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ روزانہ اموات کتنی ہوں گی تو یہ اٹھتر ہزار یا اسی ہزار ڈیلی اموات تک پورچیں گی تو یہ بہت ہی زیادہ خطناک سٹرٹیسٹکس دے رہے ہیں امپیریل کالیج لندن جو کہ بہت مشہور ایک ادارہ ہے اس نے یہ تحقیق جاری کی ہے لیکن میرے خیال سے یہ بہت زیادہ اوور ایسٹی میٹڈ ہے کیونکہ میں اس کو فالو کر رہا ہوں اور پچھلے تین چار روز میں چار گناہ زیادہ ہیں لیکن چار گناہ زیادہ بھی مان لیں تو بھی اگر دس پندرہ ہزار اموات ایک روز کے اندر ہوتی ہیں تو قیامت کا سما ہو گئی ہے تو یہ تو بہت ہی خطناک قسم ان کا سیچویشن بتا رہے ہیں ملک کے اندر اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن میرے خاصے یہ بہت اوور ایسٹی میٹڈ ہے لیکن پھر بھی جو صورتحال ہے وہ نہایت خطناک ہے کیونکہ ہم جو ہیں وہ بلکل اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں اور خاص طور پر اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ لوگوں نے ماننا ہی نہیں کہ یہاں پہ کرونا کی نام کی کوئی چیز ہے اور یہ اس کا بنیادی تعلق آپ کے شعور سے ہے آپ کے تعلیم سے ہے ماس کے گھوم پھر رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو جہاں پہ لوگوں کا شعور یہ ہو وہاں پہ تو پھر یہ قیامت آنی ہی آنی ہے بس اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچائے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑی لارمنگ بات بتائی میں تو سمجھا تھا کہ ایمپیئرل کالج کی ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ دس اگست دو ہزار بیس پہ پاکستان میں ٹوٹل امواد اٹھتہ ہزار خدا رہ خاصتہ ہو جائیں گی آپ یہ کہہ رہے ہیں اسی ریسرچ کا مطلب یہ کہ اٹھتہ ہزار انہوں نے روز کی امواد بتائی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اوور ایگزیجریٹ بھی ہو تو پھر بھی دس سے پندرہ ہزار امواد روز تو یہ بھی آفیسلی قیامت کا منظر ہوگا جو آپ نے خود بیان کیا سر تو یہ حکومت کو یہ روزانہ کا دیٹا ہے ڈاکٹر صاحب یہ حکومت کو اس بارے میں علم ہے اور اس کے باوجود حکومت آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ دنیا جہان میں مجورٹی آف دا کیسز میں لوگ ڈاؤن سے ہی امواد میں کمی آئی ہے ایکانومی کے فیکٹر کو کرے ایک لمحے کے لیے آپ سائٹ پر کر دیں ہماری بیڈ ایکانومی ہے اس میں میں کسی کو قصور واد نہیں قرار دے سکتا وہ ایک الگ فیکٹر ہے لیکن کیا لوگ ڈاؤن اس کا اولی سلوشن ہے جب تک ویکسین ہی آتی یا کوئی اور سلوشن بھی ہے جو آپ گورمنٹ کو سجیس کر سکتے یا کریں گے اس کا سب سے اہم جو سلوشن تھا وہ یہی کہ لوگ ماسک پہنتے اور اس سے تقیباً 80-90% ریڈکشن ہو سکتا تھا اگر یہ انفورس کر سکتے کسی طریقے سے کہ ہر ایک کوئی جو نکلے وہ ماسک پہنے لوگ ڈاؤن آپ کمپیٹلی نہیں کر سکتے پورے ملک میں ورنہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے تو یہ تو آپ نہیں کر سکتے شروع کے پہلے دو تین ہفتے آپ سخت لوگ ڈاؤن کرتے تو شاید یہ سیچویشن نہ ہوتی ہے لیکن جنرلی آپ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو کچھ اسینشل انڈسٹریز کھولنی پڑیں گی کچھ لوگوں کے روزی کے لیے مواقع پیدا کرنے پڑیں گے لیکن جو 600 ہات سپوٹس ہیں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آج فوری طور پہ آپ کو آرمی اور رینجرز جیسے کہ اسلامباد میں انہوں نے نو جگہوں پہ کال کیے ہیں ان 600 ہات سپوٹس پر آرمی اور رینجرز کو بلا کر اور ان علاقوں کو فوراً سیل آف کریں تاکہ وہاں سے جو پھیل رہا ہے ان جگہوں سے اس کو فوری طور پہ روکا جا سکے بلکو ٹھیک مجھے ایک بات بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت تو نائنٹی سیون ہنڈرڈ ایٹی سیون ایٹی یہ روز کی ہو رہی ہیں تو سائنٹیفکلی بتائیے کہ ایسا کیا ہوگا کہ 10 اگست تک روز کی پندرہ ہزار یا روز کی ٹھترزار ہو جائیں گی سائنٹیفکلی کیا ایسا ہو جائے گا وائرس تو کیا ہو جائے گا بات یہ ایک تو جو فگرز آ رہے ہیں کہ سو آموات ہو رہی ہیں یا سی آموات ہو رہی ہیں یہ میرے خیال سے غلط فگرز ہیں کیونکہ کرونا وائرس کی جو آموات ہیں وہ صرف لنگ فیلئر سے نہیں ہوتی وہ ہارٹ فیلئر سے سٹوک سے کڈنی جواب دے جاتی ہے اور دوسری بیماریاں یہ ہر ازا پہ اٹیک کرتا ہے تو اس وجہ سے جو بہت ساری اکثر جو آموات ہیں وہ آپ کو آکاؤنٹ فور ہی نہیں ہو رہی ایکچوری آموات کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی بندبط اس کے جو کہ آپ کو بتائی جا رہی ہے تو یہ میرے خواہ سے تین چار گناہ تو آسانی سے ہو سکتی ہے آموات کی شرح یہ جو بتا رہے ہیں یہ صرف ان آموات کی بتا رہے ہیں جو کہ کلاسی کا ہی ہو رہی ہے کہ جو 97 کا فگر 97 کا فگر نہیں ہے ہو سکتا ہے پاکستان میں روز اموات چار سو پانچ سو تین سو چار سو پانچ سو ہو رہی ہیں کرونا سے جی میرے خیال سے یہی ہے اور وہ جو ہیں وہ پھر کاؤنٹ فور نہیں ہو رہی بہت سی اموات ہو جاتی ہیں لوگ جو ہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کیونکہ تھرمبوسس بھی کاؤس کرتا ہے یہ کٹنی فیلیر بھی کاؤس کرتا ہے اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں اس میں یہ صرف لنگ پہ اٹیک نہیں کرتا تو جو اکثر ریسپیریٹری پرابلمز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ہسپیٹلز لیکن بہت سی اموات سٹروک سے ہو رہی ہیں اور ہارٹ فیلیر سے ہو رہی ہیں پرائیم میریسٹر جو ہیں وہ کتنی آپ کی ایڈوائز سنتے ہیں ہم نے دیکھا امریکہ کے اندر ڈاکٹرز کی ایڈوائز کو پریزیڈنٹ نے سیریسلی لیا وہ چاہتے نہیں تھے لوگ ڈاؤن کو پھر بھی کرنا پڑا آپ کو کورونا ٹاسک فورس کا ہیڈ بنایا ہوا ہے تو آپ کی میں نے کبھی کسی پریس میڈیا بریفنگ میں بھی آپ کو پرائیم میریسٹر کے ساتھ نہیں دیکھا تو کیا بیہائنڈ ڈا سینز آپ کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کی ایڈوائز سن رہے ہوتے ہیں یا نہیں سن رہے ہوتے ہیں کورونا وائرس کا جو ٹاسک فورس ہے وہ منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے بنایا ہے جو پرائیم میریسٹر نے ٹاسک فورس بنایا ہے وہ سائنس ٹیکنالوجی کا ٹاسک فورس ہے جس کا میں چیئرمن ہوں اور کورونا وائرس کا ٹاسک فورس جو منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی بنایا ہے اس کا بھی میں چیئرمن ہوں تو اس کے تحت ہم نے بہت سارے پروسیسیں شروع کیے ہیں کورونا وائرس ٹاسک فورسیں جس میں ویٹی لیٹرز کا ویڈی فیکچر ہے نہیں آپ کی ایڈوائز پرائیم میسٹر سنتے ہیں اس کے اوپر جس طرح آپ ہمیں بتا رہے ہیں میڈیا میں آکے تو آپ کی ایڈوائز سنتے ہیں اور ان کو آپ نے بتایا پرائیم میسٹر کو کہ یہ فگر نائنٹی پر ڈیلی کا غلط ہے چار پانچ سو افواد ہر روز پاکستان میں ہو رہی ہیں جو ریپورٹ نہیں ہو رہی صحیح طرح فج ہو رہے ہیں فگرز یا صحیح طرح آنی رہے جی میں نے جو ریلیونٹ لوگ ہیں پرائیم میسٹر کے اس کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے اور یہ کیا ہرڈ ایمیونٹی کی بیس پر کہا جا رہا ہے یہ کس بیس پر کہا جا رہا ہے کہ ہم بعد ختم ہو جائیں گی ایک دم وائرس ختم ہو جائے گا جنوری دو دار اکیس کے بعد اگر آپ اس کے جائیں اس کے اندر وہ ایک دو پرائیمٹرز آپ شفٹ کر کے کیلکویٹ کر سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کسی سختی سے ہوتا ہے اور یہ کب ختم ہوتا ہے یہ ختم تو نہیں ہوگا نیول ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا لوگ ڈاؤن کس کس حد تک ہوتا ہے لیکن ویکسین جو ہے وہ تو بھی آنے میں کافی ٹائم ہے نیچرل ہرڈ ایمیونٹی جو ہے وہ تو پھر بہت ہی خطرناک چیز کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہرڈ ایمیونٹی کے لیے ستر پرسنٹ یعنی کہ بائیس کروڑوں میں سے پندرہ کروڑ مبتلا ہو جائیں اس میں جب جا کے آپ کی ہرڈ ایمیونٹی آتی ہے یہ جو ایمپیئرل ریسرچ کہہ رہی ہے کہ ٹھترزار اماد روز کی ہوں گی تو آپ ہی حال میں اگر ان کی ریسرچ کو ماننی آجائے تو اگست تک کتنے پاکستانی ایفیکٹ ہو جائیں گے کروڑوں میں ہو نہیں جائیں گے میرے خال سے تو یہ بہت زیادہ اوور ایسٹی میٹڈ ہے میں اس کو نہیں مانتا یہ صرف ایک سوٹفیر انہوں نے ڈیزائن کیا ہے ہر ملک کے سیچوئیشن دی ہے لیکن پھر بھی یہ میرے خیال سے بہت خطرناک سیچوئیشن ہے اس وقت لیکن یہ جو ہے یہ میرے خیال سے بہت زیادہ اوور ایسٹی میٹڈ ہے بہت شکریہ نوکٹر طالعیمان ہمارے صاحب موجود تھے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اگست کے اندر جو ہے دس اگست تک دس سے پندرہ ہزار امواد دیلی ہوں گی برطانوی تحقیق کہہ رہی ہے اٹھتہ ہزار ہوں گی دس سے پندرہ سے اٹھتر کے درمیان کوئی پچیس تھی ہزار کا فکر بھی اگر ہو تو واقعتاً قیامت کا سما ہوگا عوام جو ہے وہ ناکام رہی ہے سمجھنے میں کرونا کو رانا صلی اللہ صاحب عوام ناکام رہی ہے حکومت اور آپوزیشن یا پولٹیشن سمجھا نہیں سکے کیا ہوا آپ سب کو وارم ویلکم رانا صاحب کمرز بان کہرہ صاحب دکٹر سوری ہماری اختر خان صاحب دیکھیں کامران صاحب میں اس بارے میں یہ ارز کروں گا کہ پہلے جو آپ نے بات کی آپ نے بھی ایک بڑے موتبر ادارے کی ریسرچ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے اس کے بعد پھر اس بات کو جس انداز سے انڈورس کیا ہے ڈاکٹر عطاو رحمان صاحب نے اب اس میں اگر بلیو ہم نہ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کیوں نہ بلیو کریں اور اگر بلیو کرتے ہیں تو پھر تو جو صورتحال جو ہے جو سامنے آتی ہے آپ کے اس تجزیے کے بعد اور ڈاکٹر عطاو رحمان کے انڈورس کرنے کے بعد تو یقینا جو ہے یہ تو پھر واقعی جو ہے یہ قیامت کا منظر ہوگا اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپوزیشن جو ہے وہ تو پہلے دن سے جو ہے وہ سمجھاتی رہی ہے بلکہ منت کرتی رہی ہے ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ پریس کانفرنسیں کرتے رہے ہیں رو رو کے پریس کانفرنسیں کرتے رہے ہیں عوام جو ہے عوام دیکھیں با معاملہ یہ ہے کہ ریگولیٹ تو کرنا ہے حکومت نے اور حکومت کو ریگولیٹ کرنا ہے وزیراعظم نے جو کہ چیف اگزیکٹیف آف دی کانٹری ہے اب اسے کون سمجھائے نہ وہ خود سمجھنے کو تیار ہے نہ کسی کی سننے کو تیار ہے اور وہ اپنی ہی جو ہے وہ سوچ اور سمجھ کے مطابق کبھی پہلے دن سے انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ کرونا سے دھرنا نہیں لڑنا ہے تو پھر لڑنا جو ہے تو لڑنا تو پھر گھر بیٹھ کے تو نہیں آپ لڑ سکتے ہیں لڑنے کے لیے تو پھر آپ کو میدان میں آنا پڑتا ہے اور پھر میدان میں جب آ کے آپ لڑتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر لوگ غازی بھی رہتے ہیں اور پھر شہید بھی ہو جاتے ہیں تو پہلے دن سے ہی یہ پولیسی اپنائی گئے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے اس کے بعد جو ہے وزیراعظم آج تک جو ہے ہر دوسرے دنوں کا سٹانس جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے کسی کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے اب تو انہوں نے باس ویرہ رنہ صاحب پینا شروع کر دیا اب تو انہوں نے سختی کریں گے جو کہ انہوں نے کہا ہے چیرمنہ ٹاسک فورس کے یہ بات جو انہوں نے کی ہے اب اس کے بعد بھی اگر وزیراعظم جو ہے وہ تن تنہا ہی جو ہے یہ سارے نظام کو چلانا چاہتا ہے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا عَلَيْهِ رَاجِوْن رائٹ رانہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے رانہ صاحب کو میری آواز نہ ٹھیک کر رہے بیکل ٹھیک ہے رانہ صاحب کو یہ پوائنٹ آ گیا اس سے پہلے پہ گورنمنٹ کے پاس جو کائرہ صاحب بڑا قیامت کا سماعہ ایمپیرل کالیج نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں دس اگست پاکستان میں بترین دن ہوگا ٹھتر ہزار روز کی امواد ہو جائیں گی اور پاکستان میں اگر لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا تو پاکستان میں امواد چھبیس جنوری تک بائیس لاکھ نتیزار ہوں گی ڈاکٹر اطاور ریمان نے کہا ہے کہ کم از کم پندرہ ہزار امواد تو ڈیلی ہو جائیں گی پاکستان میں اور ابھی بھی فگرز کو فج کیا جا رہا ہے سو نوے کے بجائے تین چار سو امواد روز کی پاکستان میں ہو رہی ہیں جو پراپلی ریپورٹ نہیں ہو رہی ہیں بڑا الارمینگ ہے یہ کائرہ صاحب کامران صاحب یہ الارم تو پہلے دن سے کھڑکے ہوئے تھے وی اچو نے بھی الارم کھڑکائے ہوئے تھے اور میڈیا بھی یہی کہہ رہا تھا ہم اپوزیشن والے بھی اپنے تھے یہی کوشش کر رہے تھے کہ ہم حکومت کو ان جو الارم بیل ساری دنیا بجا رہی ہیں جو ڈاکٹرز جو سائنٹسٹس اور رضا اور امان جیسے لوگ جو ہیں جب وہ ہمیں کہہ رہے تھے رب صاحب کی یہ پہلی دفع بات نہیں ہے رب صاحب مسلسل اس بات کو اینڈورز کرتے رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی بات سننی چاہیے اور لاب ڈاؤن کرنا چاہیے اور اتحاد کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس رستہ نہیں ہے لیکن جو ایک واحد قلیدی کردار ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ قوم کو عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے وہ قوم کو عذاب سے نکالنا چاہتا ہے وہ جرت سے فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے وہ عوامی تاثر عوامی رائے آمان کے جو پریشر بن رہا ہے جو بلوک ڈاؤن کا جو پریشر بن سکتا تھا کیا وہ اس کو روز کو فیس کر سکتا ہے سب کو ساتھ لے کے فیصلہ کیا جائے یا وہ فاشزم کے اس خاص حصوم کے طے اپنے ہی کہاں بات پر کھڑا رہے کہ جو میں نے کہہ دیا میرے موں سے نکل گیا کیونکہ میں ہیرو ہوں اور میرا ہیروز کا اپنے اقلمیاں ہوتا ہے ہم ہیرو جو ہوتے ہیں نا نیشنل ہیرو آپ جانتے ہیں وہ پر اپنے اس خاص سہر میں گم ہو جاتے ہیں ایک ڈراما تھا وارس اس کا ایک کردار تھا مہبوب عالم صاحب کا اس ساری زندگی اس کردار سے باہر نہیں نکل انہوں نے موت قبول کر لی وہ گاؤں نہیں چھوڑا وہ کردار نہیں نکل سکا ان کے ذات سے تو عمران خیل صاحب کا علمیہ کیا ہے سر آپ کی خیال میں یہ ہیرو ہیں یہ ہمارے کرکٹ ہیرو تھے یہ اس فضاء سے آج بھی باہر نہیں نکلے اب کرا آپ بھی ان کی بات سنتے ہوں گے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے ورڈ کپ جیتا تھا وہ کہتے ہیں میں نے جتوایا تھا it was me یہ نفرن ہے میں نے کبھی نہیں سنا خان صاحب کی زبان سے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم اچھا کھیلی تھی ہمارے پاکستان کی پلیئرز نے اچھا پرفارم کیا تھا اس میں میں بھی شامل تھا یہ کبھی نہیں کیا وہ کہتے ہیں میں نے جتایا تھا اور میں نے خوشاقت خانہ بنایا تھا اور میں نے یہ کیا تھا اور آج بھی میں ہوں ریدہ مجھ پہ اعتبار کرو یہ جو ایک فضاء ہوتی ہے یہ فاشزم اکر سیاست میں کر لیا جائے تو یہ پاپولیزم اور فاشزم دونوں کا مکچر ہوتا ہے اس فضاء سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ اگر ہے تو ہمارے مباحث کسی کام کے ہیں ورنہ یہ صدا بسہرہ ہے آپ ایوانوں میں باتیں کر رہے ہیں آپ ٹیلی ویئنز پر روک دسکو پروگرام کر رہے ہیں پرائی صاحب میں نے آپ سے ایک سوال ہے ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت آپ نے سب سے پہلے نعرہ لگایا پرائی مینسٹر کو سیلیکٹڈ کہا جو بہت سے لوگوں کے نظر زیادتی ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائی مینسٹر اور ہمارے دفاعی دارے ہیں وہ ایک پیج پر کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پرائی مینسٹر جو ان کی ایڈوائز بہت سیریسلی لے رہے ہوتے ہیں تو یہ جو پرائی مینسٹر جی کے مطلق آپسشن کا یہ تاثر ہے کہ وہ اداروں کے کہنے کے سے علاوہ یا اسٹیبلشمنٹ ہی کہنے کے علاوہ کوئی ایک قدم تک نہیں اٹھا پاتی وہ اس کے ان کے مشورے کے بغیر جو ہے وہ کوئی ایک ٹوئٹ تک نہیں کر پاتی تو آپ کی خیال میں اگر پرائی مینسٹر یہ سوچ رکھ رہے ہیں کرونا جیسے نیشنل کرائیسز کو لے کر جیسے ہمارے ادارے بھی انوالوے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے تو کیا ادارے اور یہ ایک پیج بھی ہیں تو اداروں کی کوئی شیئر بد حاصل نہیں ہے یہ پارسی صحیح نہیں ہے پوری نیشنل کانسنسز نہیں ہے اس کے اوپر کامران پہلی قدارشتی یہ ہے آپ میرا سوال سمجھ سکیں بتا نہیں سمجھا سکا کے نہیں میں سمجھ گیا میں اس پر آتا ہوں لمبا سارا سوال کیا میں کوشش کرتا ہوں باقی دوستوں کا ٹائم لیکن کامران صاحب آپ ہمیں سمجھا دے کی بجائے براہ راستی سمجھا دیں کامران صاحب نے میرا جواب دے دیا لیکن گزارش یہ ہے کہ کامران ہم جو کہتے ہیں سیلیکٹڈ تو کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ لگ کے ایس کامران شاید ایس دنیا ڈی وی کے اگر نہیں آپ مجھے تصحلی سے کہہ سکتے ہو کہ یہ فیر ان پڑی الیکشن کے نتیجے میں آئے تھے سو اگر ایسا نہیں تھا اور آپ نہیں کہہ سکتے میں کوئی تیار میں نہیں ڈالتا آپ نہیں کہہ سکتے تو پھر مجھے سیلیکٹڈ کہنے کا حق ہے وہ دلاجے پھر ہم نہیں کہہ رہے خان سب خود کہتے ہیں کہ سارے ادارے میرے ساتھ جت کو لوگ کہتے تھے ادارے سیاست میں مختلف حکومتوں کے کلیم تھے اور ہمارا جائز کلیم تھا کہ ہماری ان کو ح Behind들이 کی گئی ہے تو وہ کہتے ہیں خان سب تو کہتے ہیں خود کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ سارے ادارے میرے ساتھ ہیں ہم اور فوج ایک پیچ پہ ہیں ہم اور فلائے اور دوسری تیسری کو جانے آخری بات یہ ہے کہ اس سارے عمل میں میں نے کہا کہ قوم کو بہت بڑا امتحان ہے بہت بڑا چیلنج ہے اللہ اس قوم کو اس ہیروزم سے اس فاشزم سے اور اس پاپولزم سے محفوظ رکھے اور کوئی جا کے ان کو سمجھا دے کوئی جا کے ان کو سمجھا دے ہمائیوں صاحبوں کہتے ہیں آپ سائنستان نہیں ہیں ڈاکٹر نہیں ہیں ہمائیوں صاحبوں کہتے ہیں وہ سمجھائیں جا کے جی کائرہ صاحب اچھا کامران میری آپ کی نہ سنے اور رانہ صاحب کی تو بلکل ہی نہ سنے بلکل ٹھیک ہے اچھا جی ہمائیوں بھائی بہت شکریہ لیٹ آپ کے پاس آیا لیکن آپ حکومت ہیں پیشنز ریکوائیڈ تھی آپ کے انڈ پہ آپ نے برپور ساتھ دیا سر قیامت کا سماعہ ہیں امپیور کالیج بتا رہی ہے قیامت کا سماعہ آپ کا اپنا ٹاسکورز بتا رہی ہے چھوڑے رانہ صاحب کو چھوڑے کائرہ صاحب کو فاشزم اور ہیرویزم کو لیکن کوئی سوچا ہے آپ نے کبھی ایڈوائز دینے کوشش کی ہے کہ پرائیمسٹر کوئی اور طریقے سے مزید سیریس طریقے سے چیزوں کا سرٹ کیا جائے بہت لیٹ ہو چکا ہے بہت لیٹ سیریسنس گورنمنٹ نے دکھائی ہے اب مزید سیریس کیا جائے ہمائیوں صاحب ہر شام بیٹھ کے لوگوں کو قصور وار کہنا یا میں صحیح تھا فلان غلط تھا اس سے گراؤنڈ سیچویشن تو حل نہیں ہوگی گراؤنڈ میں تو لاکھوں کی تعداد سے وبا پھیل رہی ہے اور ہزاروں لوگ اس وقت ہلاک ہو رہے ہیں اور ایکانومی کا حال آپ کے سامنے ہے that's the reality so اب ہم سب کو پارٹی بغیرہ چھوڑے ہم سب پاکستانی ہیں اب ہم سب کو دعا کے علاوہ ایک اس کے حل کی طرف توجہ دینی چاہیے رہا دن کے ہر شام بیٹھ کے دیکھئے میں تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو شروع میں ہم لمبی بحیث میں پڑ گئے کہ جی لاکڈاؤن کی نویت کیا تھی کیا نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ شروع کا جو لاکڈاؤن آیا تھا وہ کافی کمپریہنسیب لاکڈاؤن تھا میں لاہور کا آپ کو بتا سکتا ہوں فیکٹرییں ساری بند تھیں ٹرانسپورٹ ساری بند تھیں لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانی سکتے تھے چھاؤنی سے آپ بار نکلنا چاہیں آپ کو دشواری پیش آتی تھی لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے برپور انداز سے ہم نے احساس پروگرام سے لوگوں کے گھروں تک راشن اور پیسے پہنچائے اس کے بعد جب کافی عرصے وہ لاکڈاؤن رہا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس وقت رورل ایریے میں ابھی آپ آج سے چار افتے پہلے رورل ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں میرا تین چار ایسے زلیں ہیں جس میں کاروبار ہیں ادھر تو کوئی لاکڈاؤن نامی چیز نہیں تھی یہ چیز دیکھتے ہوئے اور لوگوں کا جو ہمارا رویہ ہے جو کیر فری قسم کا رویہ ہے جو آپ واضح طور پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ ماسک نہیں پہنتے لوگ ڈسٹنسنگ نہیں رکھتے لوگ مجموع میں چلے جاتے ہیں یہ دیکھنے میں جو آ رہا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے سمارٹ لاکڈاؤن آیا اور سمارٹ لاکڈاؤن میں سات سو ہات سپورٹس ایڈنٹیفائیڈ تھے جس میں ایک قسم کا لاکڈاؤن ہوتا تھا اور ٹریکنگ ٹریسنگ اور کارنٹین کا سلسلہ شروع کیا گیا دیکھیں اس وقت بھی وباہ اتنی تیزی سے نہیں بڑی تھی وباہ تیزی سے کب بڑی ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کی پالیسی صحیح تھی کس کی غلط تھی بہت وباہ تیزی سے بڑی ہے جب عید کا شاپنگ شروع ہوئی اور عید والے دن ملنا ملانا شروع ہوئی سپائک آئی ہے بالخصوص لاہور شہر میں اور بہت سے شہروں میں جو سپائک آئی ہے یہ عید کی شاپنگ اور اس کے بعد سے آنیشوری لوگ آپ کو پتہ بزاروں میں کیسے گئے ہیں یہ وہ سپائک ہے اب آپ نے دیکھا کہ اب یہ جو سمارٹ لاکڈاؤن ہے اس میں ہات سپورٹس بڑھائے جا رہے ہیں آج لاہور کو آپ کو معلوم ہوگا کامران شاہد کہ لاہور کے بہت سے علاقوں میں لاکڈاؤن آج کیا ہے آج شروع کریں گے جی بارہ بیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بڑھے گا اور میں بالکل وزر دور پہ کہتا ہوں دیکھئے ایمپیریل کالیج بہت ہی ریپوٹیبل کالیج ہے لیکن ان کا ایک موڈل ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ موڈل جو ازمشنز ہیں وہ صحیح ثابت نہ ہو اور اس سے بہت پہلے لیکن ہماریو صاحب دس سے پندرہ ہزار امباد بھی روز کی ڈیزاسٹر ہوگا اللہ نہ کرے دیکھیں کامران شاید اس سے بہت پہلے آپ دیکھیں گے کہ اگر ہاتھ سپوٹس بڑھانے سے اور لوگوں کو تلقین کرنے سے کہ وہ کس طرح بار نکلیں اور ماس پہنیں اور اس میں الیکٹرونک میڈیا ہوگا ایڈمنسٹرینٹ میں جائے ہوں گے لیکن لیکن میں ایک بات بتاؤں اگر اس سے بھی بات نہ چاہے تو ہر گورنمنٹ کے پاس ایک آخری ہر بات ہوتا ہے which is a total and absolute lockdown آپ دیکھیں گے کہ وہ آئے گا اور اس کے بعد یہ وائرس چاہے یہ فلیٹ ہوگا اور اس کے بعد لوگ بھوگ سے مرنے شروع نہیں ہوں گے اس کے بعد پاکستان میں بھوگ سے لوگ نہیں مریں گے ہماری صاحب would you like to respond to کائرہ صاحب دیکھیں کائرہ صاحب میں آپ کی selected کے بعد کبھی جواب دینا چاہتا تھا لیکن میں نہیں دوں گا آپ ہر چیز میں سحصت لے آتے ہیں اور آپ میں میں سیاسی کارکنو میں بہت کل ہر کام میں سیاسی کرتا ہوں آپ نے بات کر لیے میں ایک سیریس بات کر رہا ہوں آپ نے وہ ایک تنزیہ بات کر دی میں اس کے بھی جواب دے سکتا ہوں لیکن میں نہیں دوں گا چلے چلے رانہ صاحب میں سیاسی کارکنو جی میں ہر ہار میں سیاسی کرتا ہوں بلکو ٹھیک رانہ صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا رانہ صاحب میں سے پہلے ایکانومی موف کرو ایک بجٹ بھی ہے ایکانومی تباہ بھی ہوئی ہے اور بجٹ اس حالات میں بھی ہے آپ نے کوئی لاست بات کرنی ہے کرونا پر لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ بھی نہ ہوا اور کنٹرول نہ ہوا ابھی ہات سپوٹ کے ذریعے امید ہے کہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی تو پھر مکمل لوگ ڈان کا آپشن موجود ہے اور پرائیم منسٹر کو پرسیوٹ کر لیا جائے گا پہلے بھی پرائیم منسٹر کے نا چاہتے ہوئے لوگ ڈان ہوا تھا صاحب کے بھی نوٹس کے لیے کائرہ صاحب بھی سن رہے ہیں میں کیونکہ قومی سمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور میں اس ویکنڈ پہ جب گیا تھا اپنے حلقے میں واپس فیصلہ بات تو میں نے تقریباً جو ہے وہ تیرہ میرے حلقے میں جو امواد ہوئی ہیں تو میں نے ٹیلی فونی کلی جو ہے وہ ان سے اظہار تازیت کیا اب جب میں نے ان سب کو پوچھا تو کسی نے بھی یہ نہیں مانا کہ ہمیں کوئی کرونا کی وجہ تھی صاحب نے یہی کہا کہ بس ایک دن پہلے طبیعت خراب ہوئی ہے تو بس حلقی سی سانس اکڑا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا جس طرح سے یہ ڈاکٹر عطاور ایمان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ صرف لانس میں نہیں کرتا کلی پہ بھی کرتا ہے ہارٹ پہ بھی کرتا ہے تو کلی فیلئر کا لوگوں نے بتایا ہارٹ فیلئر کا بتایا تو یہ بات درست نظر آتی ہے کہ جو اس وقت تعداد بتائی جا رہی ہے کرونا ویرس سے ہلاکتوں کی اس سے کہیں زیادہ ہے اور اگر یہ صورتحال جو ہے وہ اسی طرح سے گروہ کرتی ہے جو ڈاکٹر عطاور ایمان صاحب نے کہا ہے وہ تو کم از کم ہمائیوں خان صاحب اس بات کو تو یقینی جانے دس سے پندرہ آزار روز کیوں بات لیکن وہ ہمائیوں صاحب کہہ رہے ہیں مقامل نمبر حسن ہے تو یہ کیا کم ہے تو یہ کیا کم ہے اور کیا ہے جی ہمائیوں صاحب وہ ایف آئی آر کرنے سے پہلے حلاسہ بھال لی جائے گا پرائیم سٹر کے خلاف میں ذرا وائرس کے بارے میں کیا تعتبیر ہونے چاہیے سیریز گفتگو کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی انٹریسٹڈ ہے ٹھیک ہے ہم ایک بریک لیں گے اس کے بعد اور بڑے امپورنٹ معاملات ہیں پاکستان کی ایکولمی کو لے کر بجٹ آیا ہے اس میں کچھ پلس پوائنٹس بھی ہیں اور بہت سے بیشترہ نیگڈی پوائنٹس بھی ہیں حکومت کا یہ ماننا ہے کہ کرونا نے لے کر ایکولمی کو ڈبو دیا لیکن جو سٹیٹسٹکس ہمارے سامنے موجود ہیں کرونا سے پہلے بھی یہ ایکولمی کو فلرشنی کر رہی تھی تباہی سے ہی دو چار تھی ایک بریک کے بعد اس پر بھی بحث کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں ڈاکٹر آتا اور ریمان بتارے تھے کہ پاکستان کرولا کو روکنے میں ناکام رہے عوام اس کو سمجھنے میں ناکام رہے اور پاکستان میں حالات جو ہے وہ بہت ورس ہونے جا رہے ہیں قیامت کا سما ہوگا اور اگست کے اندر جو ہے وہ یومیاں پندرہ ہزار امواد ہو سکتی ہیں اگر اس کو روکا نہ گیا لیکن دوسری طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم سمارٹ لاکڈون کے ذریعے شروع کر رہے ہیں لاہور کے اندر سات سے آٹھ شہروں میں چیزوں کو روکیں گے معیشت کا حال بھی بڑا برا ہے ویورز آپ جانتے ہیں فیقہ سالانہ آمدنی کم ہوگی ٹیکس ریونیو کم ہوا ہمارا ایکانومی کی گروت جو ہے شرنگ ہوگی انیمپلائمنٹ بڑی ہے اور اس پہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں کوویٹ ڈائنٹین کو بھی آپ مردل زم ٹھرائیں گے لیکن اس سے پہلے بھی حالات کوئی ٹھیک نہیں تھے آج خواجہ آسیف نے جو سپیچ کی میں چاہوں گا حکومت کو ریسپونڈ کرے آج میرے شو میں خواجہ آسیف صاحب نے کیا کہہ سن لیتے ہیں جی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مرضی کی وکٹ دی گئی ٹیمپٹ بال دیا گیا مرضی کے امپائر کھڑے کیے گئے اور دوسری ٹیموں کے پلئیر جو ہے ان کی ٹیم میں ڈالے گئے اس شوق سے اس سومنگ سے اس خواہش سے کہ یہ پرفارم کریں گے ہماری اکانومی آل لڑی سنکھ ہو چکی تھی جب کرونا یہاں پہ آیا ہے جی ڈی بی دوہزار اٹھارہ میں پانچ شارعہ پانچ فیصد عمران خان کے پاکستان میں مائنس اشارعہ چار فیصد پارکیپٹا جی ڈی بی پرانے پاکستان میں ڈالر ایک ہزار چھے سو بھاون اور عمران خان کے نئے پاکستان میں ایک ہزار تو پچ من ڈالر انڈسٹریل گروڈ جو ہے نواز شریف کے پرانے پاکستان میں چار اشارعہ نو فیصد اور اس وقت عمران خان کے نئے پاکستان میں مائنس دو اشارعہ چھے فیصد اگریکلچر چار فیصد گروڈ اور اس وقت دو اشارعہ سات فیصد سرویس سیکٹر چھے اشارعہ دو فیصد نئے پاکستان میں مائنس اشارعہ چھے فیصد انفلیشن تین اشارعہ نو فیصد نئے پاکستان میں گیرہ اشارعہ دو فیصد گراس پبلک ڈیٹ چوبیس ہزار نو سو ترپن عرب رپے نئے پاکستان میں دس ہزار عرب رپے کا اضافہ ایکسپورٹ چوبیس اشاریہ آٹھ بلین ڈالرز ایکسپورٹ تھی اور آج عمران خان کے نئے پاکستان میں انیس اشاریہ سات عرب ڈالر انیمپلائمنٹ فائی پوائنٹ ایٹ پرسن نواز شریف کے پرانے پاکستان میں عمران خان کے نئے پاکستان میں آٹھ شاریہ پانچ فیصد یہ دونوں جو لیکوڈیٹر آئے ہوئے ہیں یا انڈر ٹیکرز آئے ہوئے ہیں نا حفیظ شیخ صاحب اور گورنر سٹیٹ بینک باعر سے ہماری ایکانومی کی آخری رسومات کرنے کے لیے ان کو ای سی ال پر ڈال دیں ہماری صاحب کو جواب ہے کوویڈ نائنٹین سے پہلے بکول آپوزشن تباہ کر دیا آپ نے ایکانومی ہر سیکٹر میں بڑا ڈیٹیل سے بتا دیا مجھے پوچھتے ہیں کہ ضرورت نہیں فردہ آپ سے اس پہ یہ جو ایکانومی کی گفتگو ہوتی ہے یہ اتنی سیمپل نہیں ہوتی اس میں بڑے پیچیتکیں ہوتی ہیں اس میں ملک میں کوئی وجہ ہی ہے کہ 23 آئے میں پروگرام آیا ہے اس ملک میں ڈالر کو اوور ویلیو رکھا جاتا ہے جس سے آپ کی ایکسپورٹس کرتی ہیں اور ایمپورٹس سستی ہوتی ہیں ٹوٹل ایمپورٹ بیسٹ ایکانومی بن جاتی ہے اس سے آپ کی ڈالر کی کمی پیدا ہوتی ہے اسی لئے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ ایفزٹ تھا پیس بلین ڈالر کا وہ ہمیں ملا ملک کی تاریخ کا سب سے بڑے کرزے تین ہزار بلین تیس ہزار بلین ہمیں دیئے گئے اور یہ چیز ہم نے لے کے چلے اس کی سٹینڈڈ ریسیپی ہوتی ہے آئی ایم ایف کا پروگرام آتا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام سٹینڈڈ ریسیپی اے ڈیویلپنگ نیشنز کی لئے وہ میسیف ڈیویویشن کراتے ہیں جس سے میسیف مہنگائی آتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے میسیف انٹرس ریٹس چڑھا جاتے ہیں جس سے منفیسٹرنگ سیکٹر پیٹھتا ہے منفیسٹرنگ سیکٹر اسی فیصد نوکرییں مہیا کرتا ہے اس ملک میں وہ نوکرییں جاتی ہیں منفیسٹرنگ سیکٹر اسی فیصد ایف پی آر کے ریوینیو دیتا ہے وہ جاتا ہے آپ نے سوال مجھے جواب پورا دینے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے سارے ادارے ورلڈ بینک جتنے بھی آئی ایف آئیز ہیں ایشن بینک ایشن انفرسکٹر انفرسکٹر انفرسمنٹ بینک چانہ کا اسلامیک بینک سب سرا رہے تھے موڈیز فٹس ایس ان پی سب پاکستان کو سرا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے حالات سنبھال لیے ہیں ٹھیک ہے ایف پی آر کے ریوینیو پیچھے تھے منفیسٹرنگ مائنس میں تھا لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ پہلے نو مہینے میں ایف ٹی آئی میں برپور اضافہ ہوا تھا ریمٹنسز میں چھ فیصد اضافہ ہوا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم بیس بلین ڈالر سے ٹو پانٹ ایچ بلین ڈالر پہ لے آئے تھے فسکل ڈیفیسٹ میں کمی واقعہ ہو رہے تھی اور رزرو بہتر ہو رہے تھے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں پوسٹ کرونا تو یہ حالات میں پوسٹ کرونا کی بات نہیں ہو رہی پوسٹ کرونا تو چھیک ہے لیکن وقت کی بڑی قلت ہے رانہ صاحب آپ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے خویہ عاصف صاحب کے تو تھوڑا آپ ہی ان کو سمجھایا تھے جو ہمائیوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے بوری حالات تو نہیں جتنے کہ بتائے گئے وہاں پہ پر پڑھ پڑھ کے رانہ صاحب ہے جی رانہ صاحب نہیں دیکھیں خواجہ عاصف صاحب نے جو باتیں کی ہیں جو انہوں نے فگر کیے ہیں وہ ان کا جو بجٹ ڈاکومنٹ اس میں سے کیے ہیں انہوں نے اور اسد عمر صاحب جو ان کے ماہر معاشیات ہیں وہ ساتھ بیٹھے تھے اس کے بعد انہوں نے جوابی جو ہے وہ تقریر بھی کیا اور انہوں نے کسی فگر کو بھی جو ہے وہ ڈوٹ نہیں کیا اور کسی جگہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ آپ نے فگر جو ہے وہ غلط اور دوسری بات یہ ہے جی جی جلے بولے 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 نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جب ہم نے یعنی دو ہزار اٹھارہ میں وہ چھبیس عرب کو تو یہ انہوں نے ایک بلکل فگر جو ہے نا وہ انہوں نے رٹ لیا ہے تیس ہزار عرب تیس ہزار عرب یہ بتائیں کہ ہمارے دونوں دونوں عدوار میں جو ہے وہ تقریبا پیپلز پارٹی کا کوئی پانچ سالوں میں سات سے آٹھ ہزار ہے اور ہمارا جو ہے وہ دس ہزار ہے یہ بتائیں کہ انہوں نے دیر سال میں تیرہ ہزار عرب جو ہے وہ قرض کیوں لے لی ہے اس کا کوئی ہے جواب ان کے پاس یعنی یہ جو ہے بھائی صاحب ہس رہے ہیں آپ کی اس بات پر جو قرضے والی بات دائی آپ نے کو تیاری نہیں ہے کہ انہوں نے انہوں نے اکانومی یعنی معاملہ یہ ہے کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ انہوں نے ڈیڑھ سال میں ایک عام آدمی جو پرچون کی دکان کر رہا ہے نا اس کی بھی انہوں نے اکانومی تباہ کر دی جو ریڈی والا ہے اس کی بھی اکانومی انہوں نے تباہ کر دی جو فیکٹری اونر تھا وہ بھی رو رہا تھا جو سڑک کر آرے جو ہے وہ ریڈی لگایا وہ بھی رو رہا تھا انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے ایسی سردبوری انہوں نے جو ہے پورے ملک میں انہوں نے پھیلائی ہے کہ اس میں کسی آدمی کا کوئی کاروبار جو ہے آپ کا یہ پوائنٹ آگیا جی جو رانہ صاحب کہہ رہے ہیں جو خوی عاصف صاحب نے کہا ہے ان کے پاس تو آلموسٹ وہی ٹیم ہے جو آپ کے پاس تھی مطلب حفیظ صاحب آپ کے بھی وزیر وزیر تھے خزانہ کے یہ ساری کیابنٹ میں سے کوئی نہ کوئی کسی پارٹی میں کبھی نہ کبھی رہے تو پھر ہوا کیا کہ جو انفلیکشن نونلی چار فیصد پہ چھوڑ گئی تھی چودہ فیصد پہ پچھا دی انہوں نے فورڈ انفلیکشن انیس سو چوبیس پرسن پچھا دی انٹرس ریٹ جو ہے وہ چھے شاریہ پچاس سے چودہ فیصد پہ لے گئے یہ ہوا کیا کائرہ صاحب کنسٹرکٹف ڈیبیٹ کوئی بتائے مجھے کہ ٹیم تو وہی ہے کوئی نئے لوگ تو نہیں آئے ان کے باز کوئی ایسے امیچور لوگ آپ کی ٹیم کی لوگ پہلی گزارش تو یہ ہے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ایک بندہ حفیظ شیخ صاحب تھے وہ بھی ہمارے دور میں آئے اور پھر چلے گا اور کچھ عرصے کے لیے وہ رہے یقیناً ہماری کا اور اس کے بعد یقیناً ان کی پرفارمنس کی بنیاد کو ان سے معذرت کرنی گئی تھی یہ جو بھی تبدیل لوگ ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کے علاوہ تو ہماری ٹیم کا کوئی میمبر وہاں نہیں ہاں بہترے لوگ پہ بیجے گئے وہاں پہ وہ جاں کے وہاں بیٹن ہوئے اپنی اپنی سیٹیں جیت کے آگئے لیکن سوال یہ ہے اور بہترے لوگ وہ ہوتے ہیں جو فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں جو صرف اقدار کے لیے ہوتے ہیں اور ان کو جب چاہے لیکن کارل صاحب چلیں ایکانومی میں ایکانومی میں اسمبلی کیوں نہیں آپ اسی پہ آنے لگوں نہیں نہیں میں اس پہ آنے لگوں جی آج 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 گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے کہ ایک دو فگرز ہیں ہمارے اوپر بہت بڑے محترض ہوتے ہیں ہمارے بھائی ورسٹ حالات ملے تھے ایکانومی کے ہمیں دو ہزار ساتھ میں دو ہزار آٹھ ساتھ میں ایکانومی کہاں کھڑی تھی میں ہمارے افتر خان صاحب ایکانومی کے ماہر ہیں بڑے ماشاء اللہ معروف ہمارے کاروباری آدمی اور پڑے لکھے آنے میں چیلنسنگ کو کہہ رہا ہوں دو ہزار آٹھ کی ایکانومی دو ہزار آٹھ کے حالات پاکستان کو چیلنجز دو فلٹس ورلڈ ریسیشن آئل پرائسز اور ہماری ہماری thin majority اور اوپر سے افتخان محمد چوندی کے بیٹی ہوئی عدالت اور اوپر سے ہمارے خلاف آپ کو یاد ہوگا نا میں وہ سکینڈل آجی آجی تو اس کے باوجود اس کے باوجود ہم نے پاکستان کو اس مشکل گنبیر وقت سے نکال کے یقیناً ہم نے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھائی ہم نے تنخائیں بڑھائی ہمارے دور میں پاکستان کی ذراعات بہتر ہوئی ہماری ایکسپورٹس پچیس ساڑھے پچیس ڈلین ڈالر تک گئیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے انفلیشن آپ نے کہتے جی ہم نے کرنٹ کو ڈیفیسٹ کنٹرول کر لیا بتائیں کوئی ہم کو کہ آپ نے کیا کنٹرول کیا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے دوروں میں مسلمیقہ دور میں باہر سے ہماری امپورٹ بیسٹ ایکانومی بن گی تھی باہر سے یہاں آتی تھی اگر امپورٹ بیسٹ ایکانومی تھی تو پچیس ساڑھے ڈالر کی ایکسپورٹ کیوں ہو رہی تھی آپ بہت بڑا رامیٹریل وہ بھی بند کر کہ آج آپ نے کھولا ہے اس بجر پہ آپ پروپوس کر رہے ہیں کہ وہ جو سنکشن ہم نے لگائی تھی وہ واپس ہے ہم نے سیکٹرز کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے وعدے کیے تھے کوئی ایک وعدہ کوئی ایک مجھے بھائیو صاحب بتا دیں آپ کا سب سے بڑا جو فلیکشپ وعدہ تھا وہ تھا کہ ہم اکاؤنٹیبیلیٹی کریں گے اس کونے دو سال کے عرصے میں اکاؤنٹیبیلیٹی کتا ہے اور رانہ صاحب جیل بھگت کے نہیں آئے ڈرگ کی اکاؤنٹیبیلیٹی تو ہوئی ہے رانہ صاحب تو جیل بھگت بیٹری اور بہت سالے ہو گئے شاید خانباسی جو دو سو عرب ڈالر دو سو عرب ڈالر باہر پڑا ہوا تھا جو خان صاحب میں نہیں کہہ رہا عمران خان صاحب کہتے تھے اور یہی ان کے شہزاد اکبر صاحب کہتے تھے وہ دو سو عرب ڈالر میں ہمائیو صاحب مجھے بتا دیں کوئی ایک ڈالر آیا واپس پاکستان کے پوچھ لیتے ہیں وہ عزت رابطہ ہم سے ٹوٹ گیا ہے ساتھ ہیں چلیں جلدی سے تو کیا پاکستان میں سوٹا صاحب کیا پاکستان میں کسی ایک نئے بندے کو روزگاہ دیا ایک کو جی حمائیو صاحب حمائیو صاحب آ رہا آپ کی طرف حمائیو خان صاحب ایک دو سو عرب پھر میں بات کرتا ہوں جی حمائیو صاحب یور رسپونڈ رسپونس پلیز اور پھر یہ بھی بتا دیں حمائیو صاحب کہ جو فروٹنگ کا کیش تھا جو ہاٹ پریئی حمائیو صاحب کی تقریباً دیر ملین ڈالر کی وہ ساڑھے تیرہ ساڑھے تیرہ فیصد کے لے کے کیا میننج اڈی لگائی ہے کائرہ صاحب جی حمائیو صاحب میں نے جہاڈی لگائی ہے میں نے آپ کے سوال کو ایڈ کیا کہ جو فورٹ منی تقریباً تین ارب دالر تقریباً وہ جو لے کے ساڑھے تیرہ کائرہ صاحب بڑے بیچائر ہو رہے ہیں ان کے سوالوں کا جواب اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں ہمائیو صاحب جان چھلائیں میں ایک بنیادی ایک بنیادی جواب دوں گا ہمارا جو دو سالوں میں کرزہ بڑا ہے تیرہ ہزار بلین کا اس کی میں آپ کو بتا دوں اس میں سے دو سال میں پانچ ہزار بلین ہم نے پی ایم ایل این کا اٹھایا ہوا کرزہ واپس ادا کیا نمبر وان نمبر ٹو جو پانچ ہزار بلین ہے وہ فورن ڈیٹ ادھر کا ادھر کھڑا ہے کیونکہ روپیہ ان کے زمانے میں ایک سو پانچ سیابی ایک سو پیسٹ پہ آ گیا جو کہ ڈی ویلویشن آئی ایم ایف کراتی ہے وہ صرف کنورجن ہے وہ کرزہ نئے نہیں آیا کیونکہ آپ کا فسکل اکاؤنٹ روپاہ میں ہوتا ہے وہ روپاہ میں کرزہ زیادہ نظر آتا ہے ہوتا وہی ہے پانچ ہزار بلین کا یہ امپیکٹ ہے اور پانچ ہزار آپ جو کرزے چھوڑ کے گئے تھے چودہ ہزار چودہ بلین ڈالر کمرشل ڈیٹ پانچ پانچ چھے چھے سات سات پرسنٹ پہ یورو بانڈ سکوک بانڈ وہ ہم ادا کر رہے ہیں آپ تو چلے گئے اپنے گھر میں ادا ہم کر رہے ہیں ہمائیو صاحب نہیں آپ نے صرف پانچ ہزار عرب جو واپس کیا آپ نے صرف پانچ ہزار عربی لیا ہے وہ کہہ رہے پانچ ہزار تو آپ کا اتا رہا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں اتا رہا تو چلو باقی باقی جو ہے پانچ ہزار ہی کرز لی ہے جو اتا رہی ہے ملکہ نفاص پہلے ہمائیو صاحب جواب دیتا یہ ایکانومی پہ گفتگو میں نے اس طرح نہیں کرنی جی میرے سے سوال پوچھا جا کہا میں جواب دوں گا وہ ہمائیو صاحب وہ یہ کہہ رہے ران صاحب کہہ رہے کہ پانچ سو پانچ زار تو آپ نے وہ لیا نا ہمارا اتا رہا باقی کا آپ نے کیوں لیا ڈیویلپمنٹ تو ہوئی کوئی نہیں ہے باقی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بارہ سو بلین ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ ایک بفر رکھا ہوا ہے سٹیبلیٹی رکھنے کے لیے اور ہمارا جو نیا کرزہ ہے نیا جو ہمارا کرزہ ہے وہ تقریباً کوئی دو دو ڈھائی ازار بلین نیا آیا ہے جو ہمارے کاموں کے لیے چلے مجھے ایک بات بتائیے مجھے بتانے دے جی ٹھہرے ٹھہرے یار بڑی سیریس گستگوی کرنی ہے تو میں سیریس پاتے ہی کر رہا ہوں میں جوتے نہیں لگا رہا میں کوئی مزار نہیں کر رہا آپ سے میں بڑا سیریس سے آپ سے بات کر رہا ہوں پاکستان پر روپیہ ہر دور میں گرتا رہا ہے دو ہزار سات میں کھڑا تھا اور دو ہزار تیرہ میں کھڑا تھا اگر آپ کے آج اگر آپ نے آج اگر آپ نے اگر آپ نے ابھی مجھے بولے نہیں آپ مجھے بڑی محضب دفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کے کہنے کی مطابق کوشش کر رہا ہوں آپ تھوڑا سا میرا سبر سے بات چل لیں آپ کے دور میں پانچ ہزار آپ کے دور میں پانچ ہزار رہا رب اس لیے بڑھ گیا کہ روپی ڈیپریشیٹ ہو گیا تو کیا مسلم جی کے دور میں روپی ڈیپریشیٹ نہیں ہوا کیا پیپلز پارٹی کے دور پر ڈیپریشیٹ نہیں ہوا اس کا امپیکٹ نہیں آنا آپ نے لانس پہ اس کو کبھی آپ نے کلکولیٹ نہیں کیا کیا یہ بھی آپ مجھے آپ مجھے جواب دینے دیں جیز وہ کہے دیپریسیشن تو سبھی کو ڈسرمانٹی جائے تو وہ آپ اپنے لیگ کو لے رہے جواب دینے دیں میں گزارش کروں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ میں خاموش تھا کارا صاحب میں اعترام کرتا ہوں لیکن آپ نے بات کری دیا ہے اگر آپ نے مجھے بولنی دی آپ نے اپنے دور بات کری دیا ہے تو سنیے آپ کے دور میں سی پی آئی کنزیومر پریس انڈیکس پچیس پیسٹ میں کیا پچیس پیسٹ میں گائی کی جو حالت تھی وہ میرے ساں آپ کے پانچ سالہ دور میں پاکستان کی تاریخ کا لویس ترین گروت ریڈ رہا لویس ترین اوکے سو اگر آپ اپنے دور کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو باقی فگرز بھی دے سکتا ہوں تو یہ آپ کے دور میں آپ مجھے بات کرنی دیں آپ نے اپنا پاکستان کر دیا مجھے جواب دینے آپ کے دور میں چالیس پیسٹ ڈیویوشن ہوئی چالیس پیسٹ آپ کے دور میں ڈیویوشن ہوئی گزارش یہ ہے کہ ہمارے دور میں جو کردے تھے وہ بڑے ہوں گے نا اس کا اپنٹی آیا اگرنڈیویوشن کا آ جایا ہے تو اس دور میں کیوں نہیں آیا دوسری گزارش ہے کہ ہمارے دور میں دہشتگردی ہمارے دین نہیں تھی جی اچھکیو پہ میرے اوور سٹپ جاتے ہیں آپ دنوں کو ٹائم دیا ہے بریک سے پہلے بریک کا ایک میررز سکھا جا رہا ہے ایک بریک لے کے ڈیویڈ کرتے ہیں جاریس میں میں کلائمکس پہ لے کے آتا ہوں ہم دو تینوں پارٹیز کو ایک بریک لیتے ہیں جی ایکانومی پر ڈیویڈ آن گوئنگ ہے جی لیکن یہ ایکانومی دھری کی دھری رہ جائے گی اگر جو ڈاکٹر عطا حلمان نے آج بتایا ہے پاکستان میں جس طرح کرونا کے حالات چل رہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کرونا روکرے میں ناکام رہے ہیں کہ دس سے پندرہ ہزار پاکستان میں ہو سکتی ہیں اگرس کے مہینے تک اور امپیرل کالج نے کہا ہے کہ بائیس تئیس لاک پچیس لاک کے قریب لوگ اس وائرس سے جا سکتے ہیں حکومت سے بڑی کڑی ذمہ داری ہے لاہور کے اندر بارہ علاقوں کے اندر لوگ ڈاون سختی سے کیا جارہا فور نیکس ٹو ویکس اور اس طرح کے کئی گرڈ امبیاء کو پاکستان میں نظر آئیں گے جہاں پہ اس لوگ ڈاون کی ضرورت ہے حکومت پہ کیا کرتی ہے ٹائم ٹو سی مجھے دیجئے کل تک اجازت